سب سے پہلے ایلپس ٹول سیلیکٹ کرنے اور شفٹ کا بٹن دباتے ہوئے ایک سرکل ڈراغ کریں گے اب اس ایکن پر کلک کریں گے اور الائن میں جا کر الائن ٹو آٹ بورٹ سیلیکٹ کر کے ورٹیکلی اور ہوریزنٹلی سنٹر کر دیں گے اب اس سرکل کی ایک کوپی بنانی ہے ایڈٹ میں جا کر کاپی اور پھر ایڈٹ میں جا کر پیسٹ ان بیک سیلیکٹ کرنا ہے اب ہم اسے انوارڈ کر دیں گے تاکہ ہمیں آوٹ لینڈ ملے اور اس کا فل جو ہے ختم ہو جائے اب آلٹ اور شفٹ کا بٹن دباتے ہوئے اس سرکل کو ہم بڑھا کریں گے ایسے اب سیزر ٹول لے کر یہاں سے اسے سنٹر سے کٹ لگانا ہے اور یہاں سے کٹ کریں اسے دوبارہ سیلیکٹ کریں تاکہ اس کا یہ سنٹر پوائنٹ ہمیں نظر آسکے اب پھر سیزر ٹول لے کر اسے یہاں سنٹر سے کٹ لگائیں اور یہاں سے کٹ لگائیں اور ان ایسوں کو ڈیلیٹ کر دیں اب ان دونوں کو سیلیکٹ کریں اور ان کے سٹروک کا سائز سکسٹی کر دیں اب ریکٹینگل ٹول لے کر ایک ریکٹینگل درہ کرنا ہے اسے انوارڈ کر دیں تاکہ آوٹ لینڈ سٹروک کی بجائے فیل شیپ مل جائے ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے اس کا یہ پوائنٹ اور شفٹ کا بٹن دباتے ہوئے یہ پوائنٹ سیلیکٹ کریں اور ان پوائنٹس کو اندر کی طرف دے جائیں تاکہ اس کے کورنر راؤنڈ ہو جائیں اب پھر سے ریکٹینگل ٹول لے کر ایک ایسے پتلی سی لائنڈ ڈرا کریں اس کا کلر وائٹ کر دیں تاکہ دونوں شیپ میں فرق واضح نظر آسکے اب ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ سیلیکٹ کر کے ان دونوں کو راؤنڈ کر دیں اب اسے سیلیکٹ کر کے آلٹ اور شفٹ کا بٹن دباتے ہوئے اس کی ایک کاپی بنائیں شفٹ کا بٹن اس لئے دبانا ہے تاکہ یہ دونوں شیپس برابر رہیں اب کنٹرول ڈی دباتے جائیں تو یہی پروسس کاپی ہوتا جائے گا اور اس کی بہت ساری کاپیز بن جائیں گے اس ریکٹینگل کی چھوڑائی ہم تھوڑی کم کریں گے اور نیچے سے بھی اسے تھوڑا چھوٹا کر دیں گے اب ان تمام شیپس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پر جا کر پیت فائنڈر ٹول میں مائنس فرنٹ کر دیں اب ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے اس کا یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ سیلیکٹ کریں اور اسے بھی راؤنڈ کر دیں تھوڑا سا اب ایلپس ٹول سیلیکٹ کریں ایک سرکل ڈرہ کرنا ہے شیفٹ کا بٹن دباتے ہوئے اب ایک اور چھوٹا سرکل ڈرہ کریں شیفٹ کا بٹن دباتے ہوئے اب ان دونوں سرکل کو سیلیکٹ کریں اور الائن میں جا کر الائن ٹو سیلیکشن سیلیکٹ کر کے ہوریزونٹلی انہیں سنٹر کر دیں اب پینٹ ٹول کی مدد سے یہاں پر کلک کر کے یہاں تک ایک کروڈ ڈرہ کریں اور اس پوائنٹ کو دوبارہ سیلیکٹ کر کے یہاں تک ایسے کلک کریں اور یہاں سے یہاں تک ایک اور کروڈ ڈرہ کریں اور اسے کلوز کر دیں اب ان تمام شیپس کو سیلیکٹ کریں اور شیپ بیلڈر ٹول کی مدد سے ان تمام شیپس کو جوڑ دیں یہاں پر کچھ ایریا خراب نظر آ رہا ہے اسے ہم سموٹ ٹول کی مدد سے سیٹ کریں گے اور یہ سپون کی شیپ بھی بن گئی ہے اب اس فورک کو سیلیکٹ کریں اور یہاں لے کر آئیں اور اسے روٹیٹ کریں اسے تھوڑا بیڑا کریں گے اور ایڈجسٹ کریں گے شیپ کے مطابق اب اس سپون کو سیلیکٹ کر کے اسے بھی تھوڑا بڑا کر دیں شیفٹ کا بٹن دباتے ہوئے اور اسے یہاں پر لاکر اسے روٹیٹ کر کے اسے بھی شیپ کے مطابق ایڈجسٹ کریں گے ابھی کوئی ایفیکٹ اس پر کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ ایک سٹوک کی شکل میں ہے اسے ہم شیپ کی شکل میں تبدیل کریں گے دونوں کو سیلیکٹ کریں اور ایڈجسٹ میں جا کر ایکسپینٹ پر کلک کریں یہ دونوں اپشن سیلیکٹ کر کے اوکر پر کلک کریں اب یہ دونوں شیپ میں کروٹ ہو گئے ہیں اب ان دونوں شیپ کو سیلیکٹ کریں اور شیپ بلڈر ٹول کی مدد سے اسے یہاں سے ریموو کر دیں آلٹ کا بٹن دباتے ہوئے اور اسے جوڑ دیں اب اسی طرح ان دو شیپ کو سیلیکٹ کریں اور شیپ بلڈر ٹول کی مدد سے اسے یہاں سے جوڑ دیں اب اس شیپ کو سیلیکٹ کریں اور اپجیکٹ پاتھ افسیٹ پاتھ اور یہاں پر افسیٹ کی ویلیو آپ نے دس دینی ہے اور اوکے پر کلک کرنا ہے اب ان دو شیپس کو سیلیک کریں اور شیپ بیلڈر ٹول کی مدد سے یہ آوٹ لائن ریموف کر دیں آرڈ کا بٹن دباتے ہوئے اب اس سپون کو سیلیک کریں گے اور افجیکٹ پاتھ اور یہاں بھی افسیٹ کی ویلیو دس دینی ہے اور اوکے پر کلک کرنا ہے اب ان دو شیپس کو سلیک کریں اور شیپ بلڈر ٹول کی مدد سے اس کی آوٹ لینز ریموک کر دیں آلٹ کا بٹن دباتے ہوئے اور اسے جوڑ دیں آپس میں اب ان دو شیپس کو سلیک کرنا ہے اور شیپ بلڈر ٹول کی مدد سے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دینا ہے اسی طرح ان شیپس کو سلیک کرنا ہے اور شیپ بلڈر ٹول کی مدد سے انہیں بھی جوڑ دینا ہے اب ان تمام شیپس کو سلیک کریں اور اسے تھوڑا چھوٹا کریں گے ان تمام کو گروپ کریں گے اور الائنٹو آرٹ بورٹ کر کے ورٹیکلی اور ہورزنانٹلی سنٹر کر دیں گے اب ٹیکس ٹول سلیک کر کے یہاں پر ٹیکس ٹائپ کریں گے میں فوڈ کلٹ نام دے رہا ہوں یہ ایک فرضی نام ہے آپ کوئی بھی کمپنی یا برینڈ کا نام یہاں لکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ کا سائز جو ہے وہ آپ نے تین سو بلکہ دھائی سو سلیک کرنا ہے اور یہاں پر جو فونٹ میں استعمال کرنا وہ بلیک میٹ کے ہیں اس کا کلر چینج کر دیں تاکہ ہمیں نظر آسکے اب ان فونٹس کو سلیک کرنا ہے اور رائٹ کلک کر کے کریٹ آوٹ لینس پر کلک کرنا ہے تاکہ یہ ایک شیپ میں تبدیل ہو جائے اب ابجیکٹ میں جا کر پاتھ اوف سیٹ پاتھ اور یہاں پر اوف سیٹ کی ویلیو آپ نے دینی ہے تقریباً نو پکسل اور اس آوٹ لینڈ کا کلر آپ نے بلیک کر دینا ہے اب یہ فونٹ اور شیپ دونوں کو سلیک کرنا ہے اور شیپ بلڈر ٹول کی مدد سے یہاں پر کلک کریں یہاں پر کلک کریں یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر تاکہ یہ تمام شیپس الگ الگ ہو جائیں اب ان شیپس کو سلیک کر کے انگروپ کریں گے جنہیں ہم نے گروپ کیا تھا اب اسے سلیک کر کے اس کا کلر گرین کر دیں گے اور اسے سلیک کر کے اسے اورنج کلر کر دیں گے اب بینٹو لے کر یہاں پر ایک کروڈرہ کریں گے ایسے بالکل اور اس کو انویٹ کر دیں گے تاکہ اس کا فل ختم ہو جائے اور اس کی آٹرین سٹروک باقی رہے اسے دوبارہ سلیک کر کے اس کی جو سٹروک کا سائز ہے وہ ہم پانچ سلیک کریں گے اور اسے سلیک کر کے اوبجیکٹ میں جا کر ایکسپینڈ کر دیں گے اور اوکے پر کلک کریں گے اب ان دونوں شیپس کو سلیک کریں اور شیپ بلڈر ٹول کے مدد سے یہ سٹروک اس میں سے ریموف کر دیں آلٹ کا بٹن ڈباتے ہوئے اسی طرح ایک کروڈ یہاں پر بھی بنائیں گے پین ٹول لے کر یہاں پر ایک ایسے کروڈرہ کریں گے اور اس کا بھی فل ختم کر کے اس کو آرپنینڈ سٹروک میں تبدیل کریں گے اس سٹروک کو بھی دوبارہ سلیک کریں اور اس کا سائز بھی پانچ کر دیں اب اوبجیکٹ میں جا کر اسے ایکسپینڈ کریں اور اوکے پر کلک کریں ہم ان دونوں شیپس کو دوبارہ سلیک کریں اور شیپ بلڈر ٹول کی مدد سے یہ سٹروک اس میں سے ریموف کر دیں آلٹ کا بٹن ڈباتے ہوئے اس طرح اب اس فورک اور سپون کو بھی ہم کلر کریں گے اب اس ٹیکسٹ کو بھی سلیک کریں اور اوبجیکٹ میں جا کر ایکسپینڈ کر دیں اور اوکے پر کلک کریں دوبارہ اوبجیکٹ میں جا کر پات آف سیٹ پات اور یہاں پر اس کی ویلیو نو دینی ہے اور اوکے پر کلک کرنا ہے اس کی آوٹلین کا کلر بھی ہم بلیک کر دیں گے اب ان تمام کو سلیک کر کے گروپ کر دیں اس کا سائز چھوٹا کر دیں شفٹ کا بٹن ڈباتے ہوئے ایسے اب یہاں پر جا کر الائن میں جا کر اسے ہوریزنٹلی اور ورٹکلی سنٹر کر دیں گے پین ٹول کی مدد سے یہاں پر پتے ڈڑا کرنے ہیں موسیقا اب ایک اور پتہ ڈڑا کریں گے یہاں پر اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کریں اب ان دونوں کو روٹیٹ کر کے سیٹ کریں گے اب ان دونوں پتوں کو ہم گرین کلر کر دیں گے اور ان دونوں کو تھوڑا سا ایڈجیسٹ کریں گے اب ان سب کو سلیک کر کے انگروپ کر دیں گے جنہیں ہم نے گروپ کیا تھا اور پھر سب چیزوں کو سلیک کر کے دوبارہ سے گروپ کر دیں گے اب دوبارہ یہاں پر جا کر الائن میں جا کر الائن ٹو آٹ گوٹ کر کے ہوریزونٹلی اور ورٹیکلی سنٹر کر دیں گے اب ہمارا لوگو ایکسپورٹ کے لئے تیار ہے اور اسے ہم ایکسپورٹ کر کے موقع پر اپلائی کریں گے ہماری موقع فائل اوپن ہے اور اب ہم یہاں پر اپنا لوگو امپورٹ کریں گے Brters salaی پیوٹ کریں گے پھر سویے نووارے نے آپ کو ihrapo سلیکھا موک string پھر سویے که موسیقی